میرے بھائیوں بزرگوں اور اتنی بڑی تعداد میں جو اپنے میں آئی ہیں پہلے مجھے ایک بات کرنے کو کہ رمضان المفارد کی تپتی ہوئی دپہر میں گھنٹوں سے موجود یہاں پہ مسلم لیگ نور کے کارکنوں کے جذبے کو ان کی محبت کو ان کی میاں صاحب سے محبت کو جماعت سے محبت کو پاکستان سے محبت کو میں سلام پیش کرتی ہوں اچھا چلو اب بات سننی لیے دیکھو میری بات سننی اب بات سننی ہے نا بات سننی ہے بات سننی ہے تو پھر آرام سے سنو برنا مجھے چیز نہ پڑے گا کیا فائدہ ہوگا بعد میں ہم سب مل کے نعرے لگائیں گے انشاءاللہ ہم یہاں آئیں نعرے لگانے کے لیے مل کے نعرہ لگائیں گے انشاءاللہ تو میرے مسلمی نون کے شہروں قوموں کی تکبیروں میں کبھی کبھار ایسے لمحات آتے ہیں جب کوئی جرت مندانہ فیصلہ کبھی کوئی بروقت فیصلہ کبھی کوئی بہادر فیصلہ قوم کی تکبیر ہمیشہ جرت مند فیصلہ کرنے والا کون تھا وہ بہادر لیڈر کون تھا وہ جرت مندانہ لیڈر کون تھا جس نے اٹھائیس مئی نائنٹین ایک نائنٹی ایٹ میں چھے دھماکے کر کے پاکستان کا مستقبل پاکستان کی جو سیکیورٹی تھی پاکستان کا جو ففا تھا وہ ناقابل تسخیر بنا دیا ہنے والے سب وقتوں کیلئے الحمدللہ اور آج ملک اور قوم کا محسن پاکستان کے ایکمی پاکستان کو ایکمی ملک بنانے والا پاکستان کو دنیا کے نقشے پر ایٹمی قوت کے دور پر مطارف کرانے والا وہاں بیٹھا ہے پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے والا آج کوٹ لکپت جیل میں سلاحوں کے پیچھے قید ہے جس نے دیکھو بھائیوں جس نے ایٹمی پروگرام کی دنیا بھائی ہم بطور پاکستانی اس کو بھی خراج تحسین پیش کرتے ہیں وہ کہا اس کو پھانسی ہو گئی اور جس نے بھارت کے پانچ دماغوں کے جواب میں چھ ایٹمی دماغیں کیے وہ آج ستر سال کی عمر میں بیمار ہے مگر اپنے ملک اور قوم کی خاطر جیل کی سلاحوں کے پیچھے بند ہے اور بھائیوں پتہ ہے نا پتہ ہے نا کہ نواز شریف سے دھماکیں نہ کرنے کے لیے اس وقت کتنے ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی پانچ ارب ڈالر کی آفر ہوئی تھی اور اس وقت کے امریکی صدر کلنٹن نے پانچ مرتبہ فون کر کے نواز شریف کو کہا کہ یہ دھماکیں مت کرو لیکن نواز شریف نے نہ امریکی صدر کی کولوں کی پروا تھی نہ اس نے پانچ ارب ڈالر کو جواب دیا ملک نے اس کو پکارا تو اس نے اپنی ذرمیداری میں بھائی اور آج پاکستان کو اللہ تعالی کے فضل و کرم سے اٹمی قوت بنا گیا بھائیوں شیروں جانتے ہونا جانتے ہونا کہ اس وقت صرف دھماکیں نہیں کیے تھے بھارت نے بھارت نے اپنی فوجیں جو ہیں وہ بورڈر پہ کھڑی کر دی تھی لاکر اس وقت تو نواز شریف نے یہ شکایت نہیں کی کہ میں بھارتی وزیراعظم کو فون کرتا ہوں وہ میرا فون نہیں سنتا اس نے تو اس نے تو بلا نہیں کیا کہ میں فون کرتا ہوں میرا فون نہیں سنا جاتا اور میرے بھائیوں فون کیوں نہیں سنا جاتا لوگ آپ سے بات کیوں نہیں کرتے دنیا آپ کو کیوں نہیں مانتی اس لیے نہیں مانتی کہ تم چور دروازے سے حکومت میں آئے ہو تمہاری دنیا کی نظر میں نہ کوئی عزت ہے نہ کوئی سٹینڈنگ ہے کیونکہ تمہارا جو لقب ہے وہ ایک مہرا ہے تم کٹ پتلی ہو تم مہرا ہو تم کسی کے اشاروں پر ناچتے ہو اور ووٹ چوری کر کے آپ کے ووٹ چوری کر کے عوام کے ووٹ چوری کر کے تم اقتدار میں آئے ہو اس لیے تمہیں دنیا کا کوئی وزیراعظم نہیں مانتا تمہیں کوئی دنیا کا ملک عزت رہنے کو تیار نہیں ہے ہر çok صرف مجللے دنیا کا ملک عزت رہنے ہاں اس مجللے کے مجللے یہ وہی موڈی ہے جو اندران خان کا فون نہیں سن رہا تھا یہ وہی موڈی ہے جو چل کے نواز شریف کے پاس پاکستان میں چل کے آیا تھا وہی ماجھ پائی ہے جو پاکستان میں آپ کے پاس چل کے آیا تھا پاکستان کی دھرکی پہ قدم رکھا تھا وہی ہے نا جو آج آپ کا فون نہیں سن رہا تو اس وقت تم نے کہا موڈی کا یار ہم تمہیں مودی کا یار نہیں کہتے ہم اس لیے تمہیں مودی کا یار نہیں کہتے کیونکہ ہم پاکستانی ہیں اور ہم یہ چاہ پہ ہیں کہ پاکستان کی اپنے ہمسایہ ممالک سے دوستی ہو اور جنگ اور لڑائی مار پٹائی نہ ہو ہم اگر جنگ لڑے تو پاکستان کے عوام کی بہترقی میں لڑے اور ہم اپنی جو جنگ ہے وہ معاشی میدان میں لڑے ہم تمہیں موڈی کا یار نہیں کہیں گے ہم امن چاہتے ہیں پاکستان کے لئے امن چاہتے ہیں دنیا کے لئے امن چاہتے ہیں اس لئے ہم تمہیں موڈی کا یار نہیں کہیں گے امن چاہتے ہیں امن چاہتے ہیں بہت درپے ہیں بہت درپے ہیں ایک بات بتاؤں آج جب ہم سارے ایک بات امن چاہتے کا یومی تکبیر بنا رہے ہیں نا تو آج ہمیں یہ بات سوچنی چاہیے کہ ایک ایک ایٹمی قوت ہونے کے باب جون آج ہم در بدر کی تھوکنے کھانے پر کیوں مجبور آج ہمارا نالائکی آزم کشکون لے کر ادھر ادھر کیوں گھوم رہا ہے آپ کا پتہ ہے اس ملک میں 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 جہاں نالائکی آزم کی جالی حکومت ہے وہاں پر کوئی سربراہ نہیں آتا نہ وہ جالی آزم کو بلاتا ہے اس لئے نہیں آتا اس لئے نہیں بلاتا کہ یہ قیام سے پیسے نہ ماندے اور دوسری طرف نواز شریف ہے یاد ہے نا یاد ہے نا جب ایٹمی دواکے کیے تھے کتنی کڑی پابندیاں لگی تھی پاکستان میں نواز شریف نے تو ان پابندیوں کے باوجود کسی کے آگے ہاتھ نہیں پھیلایا نہیں پھیلایا نا اس نے تو کڑی پابندیوں کے باوجود معیشت کو گرنے نہیں دیا اور ایک تم بھکاری آزم ہو کہ چھے عرب گالر کے لیے ملک کو آئے میں اپنے ہاتھ دروی رکھ دیا بھائیو یہ کوئی اچھمبے کی بات نہیں پاکستان کے ساتھ ایسا اس لیے ہو رہا ہے کہ جب نالائکوں کے حوالے جو کرکٹ کھیلتے کھیلتے میدان سے اٹھ کے آ جاتے ہیں اور سازشوں کے ذریعے اقتدار تک پہن جاتے ہیں جب ایسے نالائکوں نا اہنوں اور نالائک آدموں کے ہاتھ میں حکومت دو گے تو ملکہ یہی حال ہوگا تم کہتے تھے تم کہتے تھے کہ جب کہ تمہارے بقول جب ملک میں چوری ہو رہی تھی جب ملک میں ہر لیڈر چور تھا تو پھر مہنگائی نیچے کیوں آ رہی تھی کیوں وہ اس وقت سڑکوں کے جال تک بچ رہے تھے تم نے ایک اینک بھی لگائی پاکستانی ایک اینک ہر پاکستانی کو کرزوں کے بولٹ سے لات دیا مگر اس کرزے سے تم نے کیا ایک اینک بھی لگائی پاکستانی اس وقت بقول تمہارے جب ملک کو لوٹ کے کھایا جا رہا تھا بجلی کی کیمتے بھی نیچے آ رہی تھی بجلی کے کارخانے بھی لگ رہے تھے سی پیک کے ذریعے دھڑا دھڑ پاکستان کے اندر انیسمنٹ بھی آ رہی تھی موٹر ویلز کا جار بھی پچھرا تھا سڑکوں کا جار بھی پچھرا تھا اس وقت سٹاک مارکٹ ان چاہیوں کو چھو رہی تھی کی ایشیا میں اپنا نام بنا رہی تھی زرے مبادلہ کے ذخائر بڑھ رہے تھے اور تم کہتے تھے نا جب میں آوں گا تو میری شکل دیکھ کے لوگ ٹیکس دے دیا کریں گے وہ بقول تمہارے جب ملک کو لوٹا جا رہا تھا اس وقت ٹیکس کلیکشن دگری ہو گئی تھی اور تمہارے وقت میں ٹیکس کلیکشن کا حال اور آپ بقول تمہارے جب جالی سادق اور امین کی حکومت ہے یاد ہے نا کہ کیسے سانس باز کر کے اس میں اپنے آپ کو اب تو جالی صادقوں اور امینوں کی حکومت ہے تو بتاؤ ذرا میرے بھائیوں اب بجلی کی قیمت کہاں پہنچ گئی اب آلو پیاس تماتر چینی لینوں کی قیمت کہاں پہنچ گئی اب سٹاک مارکٹ سٹاک مارکٹ روز بروز نیچے کیوں جا رہی ہے اب گیس کی قیمتیں کیوں اوپر سے اوپر جائے جا رہی ہے میں ایک پروگرام دیکھ رہی تھی ٹی وی میں اس میں ایک پانچے خواتین تھی وہ رمضان بزار میں بیچاری لائنوں میں لگی ہوئی تھی ایک کلو چینی کے لیے اور کہاں یہ وہی رمضان بزار ہے نا جن کو شہداز شریف نے اسی لگا کر تھنڈا کیا ہوتا تھا وہاں پر وہاں پر وہاں پر وہاں پر انہیں خاتل پہ رہی تھی کہ میں تین گھنٹے سے لائن میں لگی ہوں مجھے صرف ایک کلو چینی ملی ہے اور اس کے بعد اگر مجھے ایک کلو پیاز کی ضرورت ہے تو کہتے ہیں پھر سے جا کے لائن ہمارے سب کے دلوں کی درد نواز شریف نماؤ سوب کو لائیا ہے او قریب ہمارے سب کے دلوں کی درد نواز شریف اور پھر اور پھر اپنے وزیروں کو کہتا ہے جتنی میٹنیں یہ نواز شریف کے بارے میں کرتا ہے نا یہ جو نلائی کے آزم ہے نا میرے بھائیوں یہ خوف میں مبتلا ہے اور جیسے جب انسان گناہ کرتا ہے نا جب انسان سے کوئی گناہ سرزد ہو جاتا ہے تو اس گناہ کی سب سے پہلی سدا یہ ہوتی ہے کہ انسان کی دن سے سکون اٹھ چاکا ہے اسی طرح جو چوڑ دروازے سے آیا جو وہ چوہی کر کے آتا ہے جو دھاندری کے ذریعے آتا ہے وہ خوف میں جیتا ہے وہ خوف میں سام لیتا ہے وہ خوف میں حکومت کرتا ہے اور پھر کہتا ہے کہ میں کسی کو اینہ رو نہیں دوں گا وہ بھائی تم سے اینہ رو مون کون رہا ہے جو خوف ہر بات پر کسی کا محتاج ہو کسی کی آنکھوں کی اشارے کی طرف دیکھتا ہو وہ کسی کو اینہ رو کیا دے گا اور اس سے کوئی کیا مانگے کا بھائی ہو یہ تو بتاؤ زورا مجھے وہ تم کی علاجہ کی سرکار اور میری بات سنو میری بات سنو وہ یہ کہتا ہے کہ میں اینہ رو نہیں دوں گا اور تم خود کسی کے محتاج ہو تم کسی کو اینہ رو کیا دوگے حضرت میاں محمد بخش کا کلاہ میں میرے بھائیوں وہ یہ نالائک آزم کو میں بتانا چاہتی ہوں حضرت میاں محمد بخش کرماتے منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی یا منگت کولو منگن والا رہے ہمیشہ خالی اس کی دینا دان محمد جڑا ہوئے آپ سوالی تمہاری تو یہ عزت ہے تمہاری تو یہ عزت ہے کہ تمہاری بیٹنگ آرڈر جو ہے نا تمہاری بزراء کا جو بیٹنگ آرڈر ہے وہ ایک لمحے میں درم برم کر دیا جاتا ہے اور تم تم مو دیکھتے رہتے تم ایک لفظ نہیں بول سکتے جس دن سے تم وزیراعظم بن کے آئے ہو تمہاری نظر نہیں اٹھتی تم قوم کی آنکھ سے آنکھ ملا کے بات نہیں کر سکتے کیونکہ کیونکہ تم جانتے ہو کہ تم عوان کے بلبوتے میں نہیں آئے تم ووٹ کے بلبوتے میں نہیں آئے تم سازش کر کے آئے ہو سازش کر کے آئے ہو اسی لیے اسی لیے تمہیں نواز شریف کو جیل میں رکھنا پڑتا ہے نواز شریف باہر ہو تو تمہاری حکومت ایک دن میں ہی چلتی یہ ہے خوف جس میں تم جیتے ہو اس میں اگر جماعت جماعت فیصلہ کر کے مریم نواز کو عمزہ شباز کو نائب صدر بنا دیتی ہے تو تمہاری تاملے تاپنے لگ جاتی ہے تم پھر تم پھر میچ تم پھر میچ حکس کر کے کبھی کسی عدالت کی مریم نواز سے مریم نواز سے حمزہ شباز سے مدان میں مقابلہ کرو یہ ایک خری ہے گریم نواز یہ ایک بیٹھا ہے حمزہ شباز آؤ عدالتوں کی پیچھے نہ چھپو اداروں کی پیچھے مت چھپو میدان میں مقابلہ کرو مسلمی نون کے شعروں سے میدان میں مقابلہ کرو اور جتنی توجہ ہو دیکھو پچھلے سات آٹھ سالوں سے پچھلے سات آٹھ سالوں سے ہر تقریر میں نواز شریف ہر انٹرویو میں نواز شریف ہر دھرمے میں نواز شریف کمٹینر پہ نواز شریف اور آج جب تمہیں جالی عقوبت مل گئی ہے تو آج بھی تمہارے خواب میں نواز شریف کو جیل میں میٹھائے مگر تمہارے سر پہ نواز شریف سمائے بھائی بار میں مجھے چیخنا پڑتا مجھے چیخنا پڑتا بھائیو تو اتنی تمچوں جتنی تم نے نواز شریف پہ شہباز شریف پہ مریم اور حمزہ پہ بھی ہے اتنی توجہتوں میں پاکستان کے مسائل پہ دی ہو دی تو آج ملکہ یہ ہارنا ہوتا تو میرے بھائیو ایک بات میں آخری کرنا چاہتی ہوں ایک بات اور وہ یہ ہے کہ پرسوں جو قبائلی علاقوں میں خوٹا میں جو حادثہ ہوا حادثہ ہوا وہاں پر کچھ لوگ جو ہے وہ جانبہت ہو گئے تو مجھے یہ بتاؤ کہ اس ملک میں جو حکومت ہے وہ کہیں نظر آئیے آپ کو کہیں ایک بھی جانبی آزم کی طرف سے ایک بھی بیان آیا اب خوٹا جو ہے وہ کے پی کا حزہ ہے تو آپ کو کے پی کے کی حکومت کہیں نظر آئی بڑی عجیب بات ہے بھائی وہ کوئی عسکری فیصلہ نہیں تھا وہ سیاسی فیصلہ تھا اور اگر کہتے ہو کہ ریاست پہ حملہ ہوا تھا تو ریاست کا سربراہ کون ہوتا ہے کون ہوتا ہے ریاست کا سربراہ اور اگر ریاست کے سربراہ تم تھے تو تم کہا تھے تم کہا تھے کیوں ہماری سیکیورٹی پورسز کو وہاں پر تم نے اکیلا جواب دینے کے لیے چھوڑ دیا کیوں ان کو تم نے متنازع بنایا کیوں تم نے ان کو پیچھے غائد رہ کر ان کو کٹیرے میں گا کے کھڑا کیا جواب تو کون جواب مانتی ہے بات سنو وہ الزام جو ہے وہ دو نیشنل اسیملی کے ایم این اے پر لگا تھا تو لیڈر آف دا ہاؤس کو آ کے جواب نہیں دینا چاہئے تھا لیڈر آف دا ہاؤس کہاں چھپکے بیٹھا ہوا ہے یاد ہے نا جب نواز شریف نے ضربیات شروع کی تھی پوری قوم کو اس میں اپنی افراج پاکستان کی پیچھے یوں کھڑا کر دیا تھا جب ربط الفساد لڑا تھا تو نواز شریف بطور وزیراعظم یوں کھڑا تھا اپنی سیکیورٹی پورسز کے پیچھے تب ہی تو کامیابی ہوئی تھی یہ کیسی جمہوری حکمت ہے کہ جمہوری حکمت میں ایک ادارے کو تم نے لاکر جواب دینے کیلئے کھڑا کر دیا اور پیچھے سے تم آئے وہ تم سو رہے ہو کہاں ہو اٹھو چاہے جالی ہی سہی تم اس ملک کے نلائی کی آزم تو ہو اب ایک آخری بات جیل میرے ساتھ بولنا میرے ساتھ بولنا تاکہ کوئی پنقفت میں آواز جائے ہماری لیڈر کو جو آپ کا کام کریں جو آپ کی خدمت کریں جو پاکستان کو اندھیروں سے نکالیں وہ تو سزا پائیں اور جو پاکستان کو ہر محاذ پہ ناکام کریں وہ جزا پائیں اچھا اب سنو اداس ہم بھی ہیں اپنے لیڈر کے بغیر نواز شریف کے بغیر اداس ہونا میرے پیچھے پیچھے بولو اداس ہم بھی ہیں احساس کے ویرانوں میں سلام پہنچے ہمارا تمہیں زندانوں میں سلام پہنچے ہمارا تمہیں کوٹ لکپت کے زندانوں میں تم آوگے تو بہاری چمن میں آئے گی تم آوگے انشاءاللہ تو بہاری چمن میں آئے گی بہت سے بودے لگائیں ہیں گلستانوں میں اور یہ بولو میرے پیچھے تمہاری قید پہ آزادیاں نچاور ہیں تمہاری قید پہ آزادیاں نچاور ہیں کہ تم نواز شریف تم عظیم ہو ہر دور کے انسان ایک قفا میرے ساتھ مل کے نعرہ لگا دو نواز شریف پاکستان پائندہ بار پاکستان پائندہ بار